بسم اللہ الرحمن الرحیم attendance register کس طرح سے Microsoft Excel میں بنے گا اس کا print کس طرح سے کیا جائے گا جو سکول وغیرہ میں use ہوتا ہے اس کا format آج کی اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا یا پھر اس کے علاوہ daily fees collection کے ساتھ attendance کو maintain کرنا ہے میں Excel کے اندر کمپیوٹر میں اپنے تو اس کے فارمولے کون سے use ہوں گے اور یہ سب کام کس طرح سے ہوگا یہ آج کی اس ویڈیو میں سیکھنے کو ملنے والا ہے تو advance میں ظاہرے like کرنا ہے جلدی سے فٹا فٹ like کریں جو پاس دیکھنے چینل کو سبسکرائب کرنے چلتے ہیں آج کی ٹاپک کی طرف Microsoft Excel کو اپن کریں یہاں میں نے ہائیڈنگ ٹائپ کری بھی ہے daily fees collection اور ادھر ہمارے پاس raw کی یہ والی ہائیڈ میں بڑی کر رہا ہوں یہاں پر آجائے گا date رشپ نمبر name of student double click auto fit admission fees tuition fees اور اس کے ساتھ آجائے گا term fees اور یہاں پر pay fees کے لیے column چھوڑ دیں گے ہم اب اس میں تھوڑی سی changes کریں گے یہاں اس کو RS کو میں نیچے shift کر رہا ہوں یہاں پر میں P کر رہا ہوں for paid اور اسی کو control c اور یہاں پر میں control v کر رہا ہوں paste اور ادھر heading بن جائے گی اس کو merge کریں گے total اس طرح کا format اسی طرح اس والے کو select کر رہا ہوں میں merge align center اور پھر یہ ہی ہم یہاں سے copy کریں گے اس کو control c پہلے یہاں پہ roiٹ ہو جائے گی insert میں جائیں column اور یہاں سے column add کرنے کے بعد control v یا دوبارہ copy کر لیں control c اور control v اس طرح اور پھر اس کو merge کر لیں گے پھر یہاں پہ اس سے پہلے column add کریں گے یہ admission fees ہو گئی اور اس کو میں wrap کلک کر لیتا ہوں یہاں سے اور یہاں سے اس کو column کو کم کریں گے یہاں سے میں copy کر رہا ہوں اس کو اور control v paste پھر ایک column یہاں پہ add اس طرح کا یہ format ہم منائیں گے اور اس کو بھی merge کریں گے اس کو بھی merge کریں گے اس کو copy کر لیں گے control c اور control v all aligned اس کو select کریں گے یہاں سے mid کر لیتا ہے text کو چھوٹا کر لیتا ہے اچھا یہ number name of students کے لیے اس کو ایسی رہنے دیں گے یہاں پہ اس کو delete کر لیں یہ والا جو section ہے اس کو select کریں گے اور align center phone کو کم کرنا ہے یہاں سے کم کرنا ہے اس کو اس کو بھی اور center کرنا ہے یا پھر اسی طرح رکھنا P ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا ہمارا ایک کام اس کو select merge کرنا ہے یہاں سے center اس کو بھی merge center merge center اور یہاں سے اس کو thic کرنا ہے اس کو بھی thic کرنا ہے اس کو select کرنا ہے یہاں سے جائیں گے جتنی بڑی sheet بنانی ہے وہاں تک select کریں گے اور اس کو border apply کر دیں گے all اس کو باہر سے dark border کرنا ہے تو یہاں سا thic border use کر لیں باقی اس کو select کر لیتا ہے یہاں سے bold اس کو select کر لیتا bold daily fees collection یہاں سے اس کو select کریں گے merge gold ٹھیک یہ ہوگی ہماری sheet کا data maintain کرنے کا record اور sheet 2 پر click یہاں پر attendance کے لیے record بنائیں گے یہاں پہ دونوں raw کو select کریں اور hide بڑھا دیں گے اور اس کو میں یہاں سے select کر رہا ہوں تقریبا 6 column میں یہاں سے select کر رہا ہوں اور کسی بھی ایک column کی width کو کم کروں گا یہاں سے اس طرح سے اور اس طرح سے set کرنے کے بعد یہاں سے کروں گا merge اس کو right click drag کروں گا تو یہ سارے سیل اس طرح سے merge ہو کر آجیں گے اب ادھر ہمیں ٹیکس کریں گے ٹیکس ٹیکس پوزیشن کو register number اس کے بعد آجائے گا area number اس کے بعد آجائے گا current month piece record date of refresh shift teacher sign teachers کرنا ہے تو یہاں سے stop single quote اور اس طرح سے teacher sign کر لیں گے اور یہاں پر آجائے گا serial اور ان سبھی کو select کر نا ہے یہاں سے اور اس طرح سے جائیں گے ہم اس کو set کریں گے rotate tax up اور یہاں سے میں اس کو center کر لوں گا center کے وار یہاں سے اس کو میں کم کر رہا ہوں اس طرح سے اور align center کر لیتا ہے یہاں سے تھوڑی روائیٹ کو بڑی کر لیتا اور اس کو ہم کر لیتا ریپ ریپ کے ساتھ align center اور یہاں سے mid bold کر لیتا all border دی لیتا یہ ایک format ہو گیا ہمارا excite اب آپ کی مرضی ہے آپ کو جس طرح سے یہاں employee attendance آپ جو بھی students کی رکھ رہے ہیں تو یہاں وہ heading دے دیں ٹھیک جی یہاں تھا line center bold اور یہاں پھر اس کو میں آگے لے کے continue کر رہا ہوں line اس کو emerge کر یں گے یہاں پر آج اگر date of birth اور یہاں پہ آج جائے date of admission یہاں پہ ہم کر لی بر date اس کے بعد date of admission ایس ہی رہے گا ٹھیک جی ان دونوں کو select کریں گے یہاں سے اس کو بھی rotate text up کر لیتا ہوں تا کہ ہماری raw کی height کو کافی ہمیں مل جائے space اس طرح سے ٹھیک ہے اس کو ہم نے 8 font پہ رکھ ہے center وغیر align کر نا ہے center align کر لیتا اور یہاں سے اس کو میں کر رہا ہوں wrap کرنے کے بعد یہاں سے select کریں align center bold یا attendance جی دیں گے daily attendance register for the month off shift کے ساتھ underscore اس طرح سے line بنانے کے لیے ٹھیک ہے یہاں سے row height کرنی ہے اس کو نو پر capital میں لے لیتے ہیں اس کو سب کو اور یہاں سے فارمولا ختم کریں گے copy اور paste value formula write یا control z کر کے text delete کر لیتا ہوں میں یہاں پہ اور اس کا font جو ہے یہاں ساتھ ساتھ لائن اور باقی اس کے فارمیٹنگ اور ابھی آگے کام کریں گے تو اس کو اور بہتر کر لیں گے شیفٹ کرنا ہوگا آگے موف کریں گے اس کو اب یہاں پہ ہم لکھیں گے ون کے ساتھ ٹو اور اس کی سیریز ہمیں ٹھٹی پس ٹک چاہیے ہم منیو میں فیل آپشن ہے فیل میں جائیں گے سیریز سیریز میں یہاں راو میں فیل کریں گے کہاں تک چاہیے ٹھارٹی فرسٹ ٹھارٹی فرسٹ کے بعد اس کو ہم سیلیک کریں جہاں تک یہ سیریل انسیٹ ہوئی ہے اور ڈبل کلک کریں گے آٹو فیٹ تو اس طرح سے سپیس کے ساتھ خد بخد ہمیں مل جائے گی انسیٹ کر کے ایک کولم کو ہم اس طرح سے مینویل سائل کر لیتا ہے ٹھیک جی یہ ہو گیا اب اس کے بعد نیکسٹ ہمیں یہاں پہ تھوڑی سی ہیڈنگ بنانی ہے اس لیے میں دو رو کو جائے یہاں سے بول کر لیتا یہاں سے اور فورمیٹ میں جائیں گے رو ہائیٹ رو ہائیٹ تقریب بند ٹو ایٹ اور کولم بیت کو دیکھ لیتا کولم بیت یہاں پہ یہ ہوگی میرے خلصے ایک چیک لیتا 2.7 من تو میں اس کو کر لیتا 3 2.75 تو ہم جائیں گے کولم بیت 2.75 اتنا کام کرنے کے بعد اس کو ہم سیلیک کریں گے اور یہاں میں اس کو کر رہا ہوں مرچ اس کو ہم الگ الگ یہاں پہ ٹیکس لکھا وہ میں پرنٹ کرانا ہے یہاں آٹینڈنس کا ٹیکس آجائے گا پھر تھوڑا سا سپیس دے کے تھوڑا سا میں لکھ رہا ہوں سنڈے پھر یہاں پہ سپیس دے کے تھوڑا سا آگے یا اس کو میں مرچ کر لیتا ہوں یہاں سے اس کو یہاں موف کر لیتا سنڈے اور پھر اس کے بعد ہولیڈیز ٹھیک یہ کام کرنے کے بعد ان سب کنٹول کے ساتھ سیلیکٹ کریں الائن یا سینٹر کر لیں بول کر لیں بول کر لیں فون کو تھوڑا سا بڑا کر لیں اور اب یہاں پہ آجاتا ہے بورڈر تو اس کو سیلیکٹ کریں گے ہم رینج کو اور یہاں سے اس کو پہلے میں سیلیکٹ کر رہا ہوں آل بورڈر اس طرح آل بورڈر دے دیا ہم نے پوری سکرین پہ ہمیں ایک ساتھ چاہیے آرہا ریز ویو میں جائیں گے یہاں زوم ٹو سیلیکشن اور یہاں سے میں اب جا رہا ہوں اس کو بھی سیلیکٹ کروں گا ہم میں آل بورڈر دیں گے یہاں پر ان سیل کو میں سیلیکٹ کر رہا ہوں مرچ اور یہاں پر آجائے گا نمبر آف ڈیز اور یہاں سے جو ہے وہ پریزنٹ ایپسنٹ کی ہیڈنگ آئے گی اور یہاں والا جو سیل میں نی یوز کر رہا ہے بورڈر اس کو میں سیلیکٹ کر رہا ہوں اس سائٹ شریف تو یہ والا فورمیٹ اس طرح سے بنے گا اس کو آوٹ سائٹ بورڈر پر رکھ لیں گے اور یہاں سے میں اس کو سیلیکٹ کر رہا ہوں آلائن بولڈ کر لیے نمبر آف ڈیز تو یہاں پر میں نے ہیڈنگ دی ٹوٹل ڈیز پریزنٹ ایپسن اور آخری میں آجائے گا ری مارکس اس کو سیلیکٹ کر رہا ہے اور اس کے لیے پھر ہم یہاں سی ریپ کریں گے اور آلائن سینٹر کریں گے پونڈ کو چھوٹا کر لیں گے یہاں سے بولڈ کر لیتے ہیں اور یہاں سے یہ والی جو رو ہائیڈ اس کو تھوڑا اور بڑا کر لیتے یہاں سے ٹھیک جی تو یہ اس طرح سے آجائے گا سارا کام آپ کا اور ری مارکس ری مارکس کو سینٹر کر لیتے مرچ اور یہاں سے اس کی رو ہائیڈ بھی کم کریں گے اور اس کو بھی آل بارڈر باقی ان تک جہاں اپلائی کرنا اگر اس طرح سے اس کو پرنٹ میں لینا ہے سی جزو میں جائیں کہ سکول ریجسٹر کے لیے اس کو ہمیں print out کرنا ہے تو ہم ھدھر سے جائیں گے fit sheet one page اب اس کا print کس طرح سے آرہا اس کو پھر اور آگے تک نیچے فل کریں گے پورے پیج کے اوپر یہاں پھر اس کا zoom کر کے میں چیک کر وا دیتا ہوں آپ کو ٹھیک جی دیکھیں اس طرح سے پیج کے اوپر آجائے گا heading اگر اگر مزید set کر لیں یہاں سے heading height row ادھر سے select کریں دونوں اور بڑھا کر لیں یہاں سے align center کر لیں جہاں تک heading دینی وہاں سے سارے select کر رہے پس کولم سے left کی طرف میں سیلیکشن بنانے کے لیے اور یہاں سے میں اس کو کر رہا ہوں پڑا اور اسی طرح اس کو center کر لیتا line یہاں سے اور یہاں سے اس کو بھی select کریں گے ٹھیک جہاں تک heading دینی ہے وہاں تک select اور اس کو بھی select کریں get align first والے cells سے control z کر لیں یہاں سے لے کے end تک اور اس کو merge اچھا یہ دو میں ہمیں divide کر ہوا ہے ہم نے percentage کے لیے اور اس کے لیے تو اس کو ہم دو میں select کر رہے merge align center کر لیں mid کر لیں bold کر لیں پھر اس کو یہاں سے select کر رہے اس کو یہاں تک merge کر لیتے select average mid اب یہاں پر ہمیں ٹوٹل ڈیز دیکھنے کے لیے کہ جو مند کا ریکارڈ بنا رہے اس پہ سنڈی کتنے کتنا ہیں تو اس لیے ہم کیا طریقہ رکھیں کہ ہر دفع ہم یہ چیک کرتے رہیں گے کس مند میں کتنے انڈے آ رہے ہیں تو ایسا کوئی فارمولا میں چاہیے اس میں آٹومیٹک لی لکھا آئے یہاں پہ تو اس کے لیے میں ایک الگ سیل میں لکھ رہا ہوں جیسے مجھے جون کی اٹینڈنز بنانی ہے تو ہم صرف ادھر سیل میں انٹر ڈیٹ کریں گے اور اس کا ایو من سے جو ہے ایو من سے جو ہے وہ ڈیٹ فارمیٹ دیکھیں گے سیل ڈیٹ کے لیے کومہ زیرو من براکٹ دیکھنے کتنا ہے اس کے لیے ہم یہاں فارمیٹ لگائیں گے اس کا لنک کر دیں گے اپنے اٹینڈ رنس میں اوپشن میں تو یہاں پر ہم کریں گے اکوال سم پردک براکٹ اوپن یہاں پر ڈبل براکٹ اوپن کے بعد ویگ ڈیوپشن رکھیں گے ویگ کتنے سنڈے آرہے منت میں یہ ہم چیک کر سکتے اس طرح سے ہم فرس کلک کریں گے یہاں پر دیکھ لیں فارمیولا بارے میں ٹھیک ہے سم پر ڈبل براکٹ اوپن ویگ براکٹ اوپن رو براکٹ اوپن ان ڈیوپر براکٹ اوپن اور یہاں سے جو فرس سیل آرہے اس کو کلک کر کون گیٹ اوپن فن کون پھر ان پھر ان سیل کلک اور یہاں پر ہم کر دیں گے اس کا رو براکٹ کلوز اگر یہ برابر ہوتا ہے ون یہاں پر ہم ریکٹ کر دیں گے اس کلوز ایرے ملٹی پلائے کر اس کو ون اور تو یہ اس طرح آ جائے گا اب اس کو اگر شو کر رہا ہے مجھے جون میں دیکھ میں دیکھ سکس کیا من کو تو یہاں فرز جون سے تیس جون کے در میں فور سندے اور یہاں سے میں اس کو سیلیک کر رہا ہوں ایکول اور سیل پر کلک فور تو جو بھی من سے ہم سیلیک کریں گے ایکول کاؤنٹ کاؤنٹ کے بار یہاں پہ آئیں گے ہم اور اس کو سیلیک کریں گے پورا ون سے لے کے ان تک اب یہ کاؤنٹ کتنے کر رہا ہے پورے ڈیس کرے گا تو اس کو مائنس کر دیں گے 4 ان ٹر تو یہ ہمارے آگئے کے لئے رکھ سکتے ہیں ٹھیک جی اب اس کو اگر آپ کو ڈرائگ کرنا ہے تو یہاں سے آپ اس کو absolute کر لیں f4 اور اس کو بھی f4 کر لیں سب کے جو ہیں وہ یہاں پہ ڈیس آجائیں گے لکھے ہوئے اور پھر پریزرینڈ کے لئے یہاں پر count if sell کلک کاما انوارٹیڈ کاما اگر کمپیوٹر میں اپڈیٹ کرنے تو اس طرح سے پریزرینڈ ڈیس کے لئے آپ فارمز لگا لیں اور اس کو بھی ڈرائگ کرنے اس طرح سے تو جو attendance absence وغیرہ ہے وہ آپ اس طرح سے count کر لیں گے کاما انوارٹیڈ کاما اے ٹھیک یہ ہوگی اب ادھر آپ سیف ڈیٹا انٹری کرنی ہے یہاں سے جو ہوگی آجائے گی اور یہاں پر current month piece record کے لئے جیسے جون کا ہے اس میں 4 sunday آرہے ہولی ڈیز بھی آپ نکال سکتے اسی طرح اور یہاں سے اس کا لنک کرنا ہے جو piece لنک بن جائے جو total piece پہ ہو رہی ہے وہ simple آئی گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ record آپ اس طرح سے دیکھ سکتے باقی جو بھی آپ students ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھ لیں اور اس کا link آپ اس sheet پہ بنا سکتے جتنے employees ہوں گے یہاں سے click کر اور sheet پہ جائے اس طرح سے انٹر کر ہے تا کہ ان کا piece record یہاں پہ ساتھ ساتھ آتا رہے ٹھیک جی فات تک میرے آرہ ہے یہاں پہ میں extra بنایا ہے تو آپ کا جتنا ہو گا اتنا رکھیں گے اس کو یہاں کا piece record بھی ساتھ ساتھ آتا رہے سائن یا اس کو manual پلس کرنا اس طرح سے بھی کر سکتے پس والی ویلیو کو سلاک کریں گے پلس سیکنڈ پلس تھرٹ پلس فور انٹر اور ڈرائگ اب ایوریج ڈیلی اٹینڈنس کے لیے ہم یہاں پر فارمولا یوس کریں گے لیکن اس کے لیے مرچ ختم کرنا پڑے گا اس کے لیے دیکھ لیتے بھی ڈیلی ایوریج کے لیے ہم یہاں پر کریں گے کاؤنٹ ڈیف تو اس طرح جو میں نے بتایا تھے من کا اینڈ جو اس میں ہمیں پتا چلے لیکن ڈیلی کے لیے ہم یہاں پر فرز جو کولا ہمارا آرہا شفٹ رائٹ سے سیلیکشن کنٹرول آر انٹر اور پھر یہاں رائٹ فیل کرنے کے لیے اس کو سیلیکٹ کریں کنٹرول آر اور پھر یہاں سے جو ورکنگ ہے آپ کی اس کو سیلیکٹ کریں اور اس کو یہاں سے باورڈر کر لیں اور یہاں سے ایوریج کے لیے ہم اس کو انمرج کر رہا ہوں میں اور یہاں سے یہ جو سیل آرہے اس کو میں یہاں سے ہٹا دیتا ہوں اور یہاں سے ایوریج سیلیکٹ کریں گے یہاں سے فرس سیل سے سیلیکشن بنائیں اور یہاں سے اس کو سیلیکٹ کریں اور اب یہاں پر ہم لگا دیں گے ایوریج اور ایوریج کے لیے ہم آجیں گے ڈاؤن اور یہاں سے جو فرس ریکارڈ آرہا ہے اس کا ٹوٹل جو یہاں پہ ہے اس کو ہم سیلیکٹ کریں گے تو یہاں پہ جو ایوریج ہوگی وہ ہمیں پتہ چل جائے گی ٹھیک جی اب جیسی ہم اٹنڈنس لگائیں گے جو جو پریزن ہو رہے اس حساب سے ان کی آتی رہے گی یہاں پہ ٹھیک جی جتنے ایوریج ہوں گے اس حساب سے ایوریج یہاں پر ہمیں پتہ چلتی رہے گی تو فیلال اس ویڈیو کے اندر اتنی ویڈیو اچھے لگی تو لائک کریں کچھ رہے گیا تو کمنٹ پہ پوچھ سکتے ملتے نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ